کسان ساتھیوں سبھی کسان بھائیوں کا اگیتی گنہ جو ہے جمگر کے تیار ہے کچھ میرے کسان بھائی جو ہیں پانی دے چکے ہیں اور کچھ دینے والے ہیں جو تھوڑا سا لیڑ بوائی کری ہیں جنہوں نے وہ جو ہیں ان کو پہلا پانی جو ہے آپ دینا ہے اپنے گننی کی فصل کو اور جیسا کی میں نے جو ہے پچھلے کئی ساری ویڈیو میں بتایا ہے کہ کسان بھائیوں کہ گننے کی کھیتی اگر آپ کو اچھی لینی ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گننے کی فصل سے خرپتوار سمافت کرنے اگر پہلے پانی پہ کسان بھائی چھوک جاتے ہیں تو کسان بھائیوں بات کریں تو ان کا اتپادن گھٹنا وہیں سے شروع ہو جائے گا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کھیتوں میں جو ہے بہت زیادہ خرپتوار ہو جاتے ہیں گنہ جمنے سے پہلے تو کسان بھائی سجگ رہتے ہیں کہ بھائی پانی دوں گا اور تورند مجھے جو ہے اس میں نیرائی گھڑائی شروع کر دینی ہے لیکن بات کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑے سے خرپتوار ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں بہت ہی مہین میں جمع ہوتے ہیں اور کسان بھائی پانی دے کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو دوسرا پانی دینا ہے ایک بار ہی اس میں نیرائی گھڑائی کرنا ہے تو اسی میں ہمارا گننی کی فصل پار ہو جائے گی تو کسان بھائیوں ایسی گلتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اب موسم میں جو ہے اتنی زیادہ گرمی بڑھ جائے گی جو تاپمان ہے وہ دھرے دھرے بڑھ چکا ہے موسم بدل چکا ہے کہ پتہ نہیں کب بارز بھی ہو سکتی ہے اور کب جو ہے جمعہ بھی گنہ کر جاتا ہے بگڑ جاتا ہے بلکل ہی نہیں کہا جا سکتا ہے اسی لئے کسان ساتھ یوں بات کریں جب بھی ہم اپنے گنے کو پہلا پانی دیں چاہے اس میں کم خرپتوار ہو چاہے اس میں تھوڑے سے زیادہ خرپتوار ہو ہمیں بلکل چھوک نہیں کرنی ہے پہلے پانی پر ہی بات کریں تو اس میں ہمیں نیرائے گھڑائی شروع کر دینی ہے یہ اچھی فصل لینے کا سار ہے کسان بھائیوں بات کریں تو اگر آپ یہاں پر چھوک گئے اور اس کے بعد پہلا پانی آپ نے دے دی ہے اور اس کے علاوہ گلتی آپ نے کر دی تو وہ چھوٹے چھوٹے خرپتوار جو ہیں بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر کہیں بڑے خرپتوار میں بارش آگئی تو کسان بھائیوں وہی پر جو ہے آپ کا کھیت تھراب ہو جائے گئے تو بلکل بھی کھیت کو موقع نہ دیں بلکل بھی خرپتوار کو موقع نہ دیں سمجھ لے کا کسان ساتھیوں پہلے پانی پر ہی نیرائے گوائے شروع کر دیں کبھی کبھی ایسی استطیق بن جاتی ہے کہ بھائی بات کریں تو ہم جو ہے نہیں کر پاتے جو نہیں کرنا چاہتے مطلب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے پانی دیا اور جیسے ہی آٹھ دن میں کھیت پکا اس میں پاریش ہو گئی اور جو خرپتوار ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے اس میں حل نہیں لگ سکتا ہے اس میں پاور ٹریلر نہیں چل سکتا ہے اور خرپتوار جو ہیں اگر ہم بات کریں مینوالی ہاتھوں سے نکلوائیں اس میں لیبر زیادہ لگیں گے تب آپ کو دوا کا استعمال کرنا چاہیے اور کسان بھائیوں بازار میں جو ہے ویسے بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں دوائیں جو کہ بہت زیادہ اچھے ریزر دیتی ہیں پر بات کریں تو لیکن کسان ساتھیوں اس سے بھی زیادہ جو ہے بہترہ پڑی رام آپ کو ایک دوا نکال کر کے دیکھیں جس کا نام ہے باہر کی لاؤڈیس ویسے تو یہ جو ہے سب دوایں کسان ساتھیوں مکہ کی فصل کے لیے بنای جاتی ہے اس پر سل دوا ہے باجرے کے لیے ہے اسی لیے گنے پہ جو ہے اس کا گنے پہ بلکل بھی دس پریڈام دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور آپ اس کو گنے میں بے جی جک استعمال کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں بات کریں تو لاؤڈیس کے اندر جو ہے پانچ سو گرام ایٹراجین کا پیکٹ آپ کو ملے گا ہے جو آپ باجر سے لے کر کے آئیں گے اور ایک سو پندرہ ایمیل اس کے اندر دوا آتی ہے ٹیمبرٹریوں نے اس کے اندر سالٹ ہے اور اس کے بات کریں تو چھپکانے کی چھپکو سلیکون چھپکو بھی آتا ہے تینوں چیزوں کو آپ کو ایک جگہ اچھی طریقے سے کھول بنا لے رہا ہے پانچ بی کے کھیت میں کم سے کم آٹھ سے دس ٹنکی ہونی چاہیے تاکہ سارے کھیتوں میں سمان روپ سے لگ جائے دوا اور بہت تیجی سے یہاں گھاس کو جلانے کا کام کرتا ہے کسان بھائیوں بات کریں تو اگر کمپنی کی مانے تو یہ موتے پہ بھی اثر دار ہے اور اس کے علاوہ اوپ کے کھیت میں دوب گھاس ہے اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے نشٹ کر دیتا ہے سماپت کر دیتا ہے کسان ساتھیوں ایک بات فیر اور کہوں گا کہ بلکل بھی ہے میں کھرپتوار ناشی دواوں پہ اس پہ نہیں نبند رہنا چاہیے لیکن جب سمجھ سے یہ ہو جائے بہت بڑے کھرپتوار ہو گئے کھیت آپ کو نکل گیا ہاتھ سے دوا کا استعمال تب ہی کریں اور اگر پونڈ روپ سے بلکل بات کریں تو بلکل کھیت ساب بھی نہ ہو تو ایسی استطیقی میں کھیت پہنچ جاتا ہے کہ آپ اس میں ایک بار حل نکال لیں ایک بار پاور ٹریلیاں نکال لیں ٹریکٹر سے اس کی جتائی کر دیں اور اس میں ایک خدائی لگوا دیں نیرائی لگوا دیں نیرائی گڑائی کروا دیں تو آپ کا کھیت جو ہے پھر سے سمل جائے گا اور اس کے علاوہ بات کریں تو وہ بہت اچھی طریقے سے چلنا شروع کر دیں گا اب کھرپتوار کے بارے میں تھوڑی سے بات اور بتا دیتا ہوں میں کسان ساتھی ہو کہ اگر ہم سمائے پر ان کو نہ نکال پائیں یہ سارا خاد چھین لیتے ہیں یہ کھرپتوار جو ہے جتنی بھی خاد ڈالتے ہیں وہ کھرپتواری کھا جاتے ہیں اور بیعت ہے وہ بھی پرباویت ہوتا ہے بڑوار اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے گنے کی فصل پیلی پڑی رہتی ہے بہت زیادہ نقصان ہماری فصل کو گنے کی فصل کو کھرپتوار پہنچ جاتے ہیں اس لئے اچھی فصل کی نیو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں یہ دھیان رکھیں کہ بھائی ہم نے گنہ تو وہ دیئے لیکن ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے کھرپتوار سماپت کرنے کا وہ ہم نے سمائے پر نہیں کیا ہے نبے پرتیشت کھیت جو بگڑتے ہیں کسان ساتھیوں ات پادن میں وہ کھرپتوار کی وجہ سے ہی بگڑتے ہیں تو اس میں جو ہے اس میں گھاس ہو گیا اس میں تو بیعت ہی نہیں ہوا لیکن یہ اس سمائے پر بارشہ گئی تھی یا اس سمائے پر ہم تو گنہ ڈالنے میں لگ رہے تھے ہم تو گیوں کٹائی میں لگ رہے تھے ہم تو کچھ دوسرے کام سے تھے اور ہم نے جو ہے اس کو ایسا ہی پانی دے دیا ایک اور تو اس میں تو اتنا گھاس ہو گیا کہ بھائی اب کھیت خراب ہونے پر ہے تو کسان بھائیوں بات کریں تو ڈبل ڈبل کوشٹ لگانی پڑتی ہے کھرپتوار میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے کھرپتواروں کو گنے کی فضل سے نشٹ کرو پربندن پر دھیان دیں اور کسان بھائیوں اب بلکل صحیح سمجھے میں جیسے شروع میں ہی کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے گنے میں پہلا پانی یا تو کسان بھائی دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں اور بات کریں تو سب سے پہلے اس کام کو آپ کو کرنا ہے کہ کھرپتوار کو نشٹ کرنا ہے گانے میں